This program is presented by حمدرد, ریڈ برش and خالص سپائسز پراؤم کا نام بھی حکمت رمضان ہے اس کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے حکمت پوشیدہ رکھی ہیں آج ہم بات کریں گے اتقاف کے بارے میں اتقاف کیوں رکھا کیا فضیلیت ہے اس کی تمام تر اس کی جتنے پہلو ہیں اس پر روشنی ڈالنے کے لئے میرے ساتھ پراؤم میں شریع کے گفتوں ہیں جناب مولانا محمود احمد قاسب صاحب مولانا صاحب پراؤم میں آپ کا بہت بہت خلمت نا شکریہ جزا کر اللہ ناظرین اس سے پہلے کہ ہم موضوع پر آئیں یا آگے بڑھیں جو میرے ساتھ پروڈکٹس آپ رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو جان کری دے دوں تاونتر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں ہمدرد گرمیوں کا ایک پورا خزانہ لے کر کے آیا ہے آپ کے ساتھ روح افضاء سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں روح افضاء کو اب ہمدرد نے جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں ان کے لئے بھی شور فری روح افضاء بھی لانچ کیا دو سکیش آپ میرے ساتھ رکھے دیکھنا ہے لیمن اور اورنج ان کا استعمال کی ہے کچھ مشروعات اور ہیں اور فیلیور میں شربت خص سندر اور گلاب ان فیلیور میں بھی آپ مزہ لے سکتے ہیں خاص طرح سے ریڈرش رکھا ہوا یہ انرجی ڈرنگ کے ناریل پانی ہے اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کچھ فیوجن ٹیٹر پیک کے اندر لانچ کیے گئے ہیں جیسے دو فیلیور یہ ہیں لیچی اور منگو لسی اور ملک شیک ساتھ میرے آپ رکھو دیکھنا ہے ساتھ اس اب گول آپ اس کی فیادے سے واقف ہی ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ زافران ہے رکھا ہوا زافران کا استعمال کر سکتے ہیں دو گلوکوز دی دو فیلیور میں اورنج ہے اور ریگولر یہ فوری انرجی کے لیے ہیں جیسے گرمیوں کے اندر کبھی کبھی ہمارے جس میں جب پانی زیادہ ریلیز ہو جاتا اس وقت ہمیں تکانسی محسوس ہوتی تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں جامع شیری یہ بھی مشروب ہے اس کا استعمال کیجئے اب کچھ کچن کا ایٹم جیسے کہ ہینگ ہے مستر ڈائل ان کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اجوائن حلدی دھنیا مرچ اور یہ سیاہ مرچ رکھا ہوئی ہے یہاں پر اور ساتھ میں سیوئی بھی رکھی ہوئی ہے یہ کچن کا ایٹم ہے اور شہد کسی افادیت سے بھی آپ لوگ واقف ہیں شہد کھانا سنت ہے تو ہم درد جہاں آپ کے لیے گرمیوں کا پورا کچن کا بھی انتظام کیا ہے تو ان سب سے فائدہ اٹھائیے جیسے کہ میں نے کہا اتقاف اتقاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ تو کہا جاتا پورے رمضان کا اتقاف کیا پھر کچھ دن جو ہے کچھ رمضان میں آپ نے جو ہے آخری جو دو عشریں ان کا اتقاف کیا لیکن جو آخری عشرہ ہے اس کا اتقاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کیا ہے اتقاف ایک مرتبہ شاید ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اگر رہ گیا تو اس کو وہ اتقاف آپ نے شوال کے اندر کیا ہے لیکن یہ اتقاف ہے کیا اور کیوں اس کو رکھا گیا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے جانتے ہیں مولانا صاحب سے جی مولانا صاحب اتقاف ہے کیا کیوں اس کا حکم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلن اما بعد اصل یہ اتقاف کے معنی ہوتے ہیں رکنے کے اور ٹھہرنے کے شریعت کی جو اسطلاح ہے شریعت کی اسطلاح میں رمضان شریف کے اخیر عشرے میں اتقاف کے نیت سے مسجد میں رکنا یہ اتقاف کہلاتا ہے اتقاف کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک ہے اتقاف واجب اور ایک ہے اتقاف سنت اور ایک ہے اتقاف نفل واجب بھی ہے کوئی اتقاف واجب اتقاف ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نظر مانی منت مانی اچھا اب تو واجب بھی در دماغ گیا ہو اگر ہمارا فلا کام ہو جائے گا تو میں اللہ کے نام پر ایک دن دو دن تین دن چار دن کہیں میں اتقاف کروں گا آپ نے اپنے اس کام کو کسی اپنے کام کے اوپر مولق کر دیا ہے اتقاف کو مولق کر دیا ہے تو یہ نظر معین کا اتقاف ہوگا یا واجب ہے یہ اتقاف غیر رمضان میں کہا جا سکتا ہے یہ والا جا غیر رمضان میں کہا سکتا ہے لیکن اتقاف کے ساتھ ساتھ روزہ ضروری ہے اچھا اگر آپ غیر رمضان میں بھی کر رہے ہیں تو یہ اتقاف کے ساتھ ساتھ روزہ ضروری ہے اور دوسرا ہے جو سنت اتقاف ہے سنت اتقاف جو مشہوری اتقاف ہے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخر عشرے میں اتقاف رکھا ہے صحابہ رکھا ہے ایک معمول چلا رہا ہے پوری امت کا اور ایک اتقاف نفل اتقاف نفل کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دائیاں پیر آپ رکھیں اور وہیں پھر آپ اتقاف کے نیت کر لیں کہ اللہ میں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اتقاف کے نیت کر رہا ہوں جب تک آپ مسجد میں موجود رہیں گے آپ کو اتقاف کا فائدہ ملتا رہے گا سواب ملتا رہے گا یہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا یہاں تک کہ ہمارے جو مشایخ ہیں کبھی کبھی بازابتہ بلند آواز سے اس کے نیت کیا کرتے تھے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تاکہ اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں آپ لوگ بھی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اتقاف کے نیت کر لیں یہ اتقاف نفل ہے تو آپ نے کہا اس کے بہت قطع قلامی کے معذر کہ یہ بزرگوں سے ثابت ہے یا مشایخ وغیرہ جو ہیں ان سے ثابت ہے لیکن یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے اس صحابہ کرام سے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے رسولت سے بھی ثابت ہے یہ والا اتقاف جس کے یہ اتقاف کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سب نیت کرنا ہوتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تلاوت کر رہے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ صرف آپ کو نیت کرنا ہے نیت کرنے کے بعد میں آپ کو اس اتقاف کا فائدہ آپ کو ملے گا ٹھیک اب سنت اتقاف کی طرف دے تو جو سنت اتقاف ہے جو ہمارے درمیان میں مشہور چلا رہا ہے کہ رمضان شریف کے اخیر اشرے کے اندر اللہ کے نام پر اتقاف کیا جاتا ہے مسجد کے اندر بیٹھا جاتا ہے مسجد میں اتقاف کرنا اور مسجد میں بیٹھنا اس کے فائد کیا ہیں اس کے فائدے کیا ہیں ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص اتقاف بیٹھتا ہے اتقاف کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان میں تین خندقیں حائل فرما دیتے ہیں تین خندقیں حائل فرما دیتے ہیں یہ ایک بہت اہم ترین فضیلت ہے اتقاف کی اور خود نبی علیہ السلام اتقاف بیٹھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی اہمیت اور دوبالہ ہو جاتی دوچند ہو جاتی اتقاف جب بندہ بیٹھتا ہے اتقاف کرتا ہے تو اتقاف کرنے کے جو سب سے اہم مقصد اور فائدہ انسان کو بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا تعلق اس کے روح کا اس کے جسم کا اس کے دل اور دماغ کا اللہ رب العزت کے ذات عالی سے لگ جائے گویا کی وہ بندہ جا کر کہ اللہ کے در پر اللہ کی چوکٹ پر اب وہ بیٹھ گیا ہے بکھاری بن کر کے کہ جب تک میری درخواست منظور نہ ہو جائے گی میری مغفرت نہ ہو جائے گی ہماری فرہ ضرورت پوری نہیں ہو جائے گی ہم یہاں سے ٹلیں گے اور ہلیں گے نہیں معتقف آدمی کا مقصد یہ ہونا چاہیے اور اس کا نظریہ یہ ہونا چاہیے اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے اور گویا کی وہ سارے علاقے تعلقات بیوی سے بچوں سے ماباب سے تمام لوگوں سے تعلقات منقطع کر کے وہ اب اللہ کے گھر میں آ گیا ہے اور اپنے دل اور دماغ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر چکا ہے گویا کی وہ تمام طریقے سے اخصو ہو کر کہ بس اللہ رب العزت کی بندگی کر رہا ہے یعنی کہ جب رمضان شروع ہوا ہمیں حلال چیزوں سے روک دیا گیا ہمارے اوپر اب جب ہماری جو پریکٹس جو بھی ایک اشترہ یا دو اشترہ کی ہو گئی اب اس نے کیونکہ ظاہر سے بات سے جو روح کہیں ہماری دب گئی تھی کچھ لی گئی تھی اس کے اوپر کہیں نقیس کے اوپر اس روزے کے اثرات واقعی اگر ہم نے روزہ رکھا ہے جو جیسا کہ حکم روزے کا کہ تمام چرچیزوں سے بچے ہیں جیسے کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک روزہ ڈھالے جب تک آپ اسے پھانو نہ ڈالو اس طرح سے روزہ جو حکم اس طرح سے روزہ رکھا تو کہیں نہ کہیں روح کو اور رات میں انہیں ترابی کا بھی اتمام کیا ہے تو روح کو کہیں نہیں تسکینی ملے یا روح جو کہیں بیدار ہوئی ہے وہ زندہ ہوئی ہے روح اب اس کو بھی آخری اشترے کے اندر آپ نے اس زمان اس سے بھی کار دیا ایک طرح سے بالکل اب آپ ترے تنہا بیٹھے ہوئے صرف اللہ کے اللہ نے پھر آپ کو اپنے درد پر بلا لیا اب آپ بیوی بچے سب سے آپ کے تعلق جائے آپ قطعی تعلق ہیں اب اس کی شرطیں کیا کیا ہے اس کے اندر نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے یہی دل کی حسرت یہی عارضو ہے معتقف آدمی یہ عارضو لے کر کے آتا ہے اور یہ تمنا اور یہ درد لے کر کے اللہ کی بارگاہ ہمیں آتا ہے جہاں تک شرائط کی بات ہے شرائط میں سب سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ جہاں آپ اعتقاف بیٹھ رہے ہیں اس کو فقہاں نے لکھا کہ مشید شرائی ہو مشید شرائی جس میں پنج وقتہ نماز بھی ہو رہی ہے اچھا ایسا نہیں کہ وہ مسلحکیں جیسے قائم کر لیتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے لیکن امام محمد رحمت اللہ علیہ اور دیگر حضرات کا فتوہ یہ ہے اور تمام اہل سنت والجماعت کا اجمع بھی اس پر ہو چکا ہے کہ بعض آپ تب پنج وقتہ نماز ہونا شرط نہیں ہے ایک وقت دو وقت تین وقت کی بھی اگر نمازیں ہو رہی ہیں تو وہاں بھی یہ اعتقاف کیا جا سکتا ہے سب سے اعلی اعتقاف یہ ہے کہ آپ حرم مکی میں کریں اس کے بعد دوسرے نمبر کے اعتقاف یہ ہے کہ حرم مدنی میں کریں آپ تیسرے نمبر کے اعتقاف یہ ہے کہ آپ مشید اقصامیں کریں تیسرے نمبر کے چوتھے نمبر کے اعتقاف یہ ہے کہ آپ کی جو شہر کی جامعہ مشید ہے اس میں کریں آپ وہاں کریں اور پانچوے نمبر کے اعتقاف یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کی مشید میں کریں خواتین کو بھی اعتقاف کرنا چاہئے ہاں ادھر بھی ہوں گا بھی خواتین کو بھی اعتقاف کرنے کے طرف تو یہ تو آپ نے بتایا اس کی میں شرائط کے بارے میں جانا چاہ رہا تھا یہ تو آپ نے اس کے بتایا اس کی شرائط یہ ہیں کہ آپ بیسویں رمضان کے اثر کے بعد سے اعتقاف میں بیٹھ گئے وہاں پاکی بھی شرط ہے روزہ بھی شرط ہے معتقف آدمی بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا ہے اب چونکہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ مسجدوں کے اندر وہ قضاء حاجت پوری کرنے کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں باہر جائے کرتے تھے لیکن اب تو یہ ہے کہ مسجدوں کے باہر اسی سے متصل پیشہ پاکھانے کی ضرورت پورے کرنے کی چیزیں بنا دی جاتی ہیں غصر خانے بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ اس کے شرائط میں سے ہے کہ آپ بغیر کسی ضرورت کے باہر نہیں جا سکتے ہیں کوئی بیمار ہے تو آپ اس کی تیمارہ داری کرنے کے لیے جا سکتے ہیں جنازہ حاضر ہے مسجد سے بہت جنازی کی نماز ہو رہی ہے تو آپ اس میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ تمام قیودات ہیں اس آدمی کے لیے جو معتقف ہیں لیکن اللہ رب العزت کا فضل دیکھئے اس کے انعام دیکھئے کہ معتقف کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں معتقف کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں حدیث پاکیوں نے فرمایا گیا کہ معتقف کے لیے دو عجر ہیں معتقف کے لیے دو عجر ہیں ایک تو جو کر رہا ہو دوسری کی جو کاموں نہیں کر رہا ہے پہلے کر رہا تھا اس کا بھی عجر اس کے ذمہ لکھا جا رہا ہے مثال کے طور پر آپ معتقف ہو گئے اب آپ کو کوئی عزیز بیمار ہے آپ تیمارہ داری نہیں کر سکتے تو آپ کے دل میں دعائیہ ہے تمنا ہے کہ اس کی تیمارہ داری کرنا چاہیے آپ کس پر عجر ملے گا جنازے کی نماز باہر ہو رہی ہے آپ کا دل تڑپ رہا ہے کہ جنازے کی نماز میں شریک ہونا چاہیے لیکن آپ ایک احزار میں ہیں آپ معتقف ہیں باہر نہیں آ سکتے ہیں تو پھر آپ کو اس نماز میں آدمی شرکت کے باوجود بھی جنازے کی نماز پڑھنے کا آپ کا سواب ملے گا تو یہ بہت سارے فائدے بھی ہیں اس آدمی کو جو اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ میں کچھ قیودات ہیں ان قیودات کا اس کا خیال کرنا لحاظ کرنا ضروری ہے اچھا اس کے اندر غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں غسل اس کے اندر نہیں کر سکتے اعتقاف کے نہیں غسل کر سکتا ہے غسل کی حاجت بھی ہے تب نہیں کرے گا نہیں غسل کی تب ہر حاجت ہے تو کرے گا اور اگر حاجت نہیں ہے جس نے کہا ہے غلط کہا ہے جس نے کہا غلط کہا ہے غسل کی حاجت ہے تب بھی وہ غسل کرے نہیں غسل کی حاجت ہے تب بھی وہ غسل کر سکتا ہے جو اس کا روٹین تھا روٹین میں اگر وہ غسل کرنا چاہتا ہے اچھا مہا صاحب یہ تو ہوئی مردوں کے اعتقاف کے بات اب خواتین جو خواتین ہیں وہ کیوں محروم رہے ہیں اس سے خواتین کس طرح سے اعتقاف کریں دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کے لئے بھی بڑا اچھا موقع رکھا ہے اعتقاف کا کہ خاص طور سے خواتین اپنے گھر کے اندر جنہوں نے اپنی کوئی مسلح بنا رکھا ہے نماز پڑھنے کی جگہ بنا رکھی ہے تو نماز پڑھنے کی جگہ پر بازاتہ وہ ایک اعتقاف کی شکل بنا لیں وہاں بیٹھ جائیں اپنا سونا اٹھنا بیٹھنا قرآن کریم کے تلاوت کرنا سب کچھ ان کا وہی پڑھ ہو اگر کوئی ان کی جگہ پہلے سے فکس نہیں ہے کبھی یہاں نماز پڑھ لیتی کبھی وہاں نماز پڑھ لیتی کبھی یہاں نماز پڑھ لیتی ہیں تو ایسی شکل کے اندر یہ ہے کہ اب وہ یہاں وہاں نہ پڑھیں بلکہ یہ جگہ مخصوص کر لیں جب ہی نماز پڑھیں وہیں سوئے آرام کریں اس کمرے کو اس جگہ کو مخصوص کر لیں اعتقاف کرنے کے لئے اور ان کے لئے تو فائدہ بھی ہے فائدہ اس معنیٰ کر بھی ہے کہ اپنے گھر میں وہ مرتقف ہیں اور مرتقف ہونے کی صورت میں پھر وہ اپنے گھر کے بچیوں سے اوہ دیکھنے لوگوں سے گھر کے کام بھی لے رہی ہیں تو کام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لے سکتی ہیں وہ بول سکتی ہیں فرمائش کر سکتی ہیں اور اپنے کمرے کے اندر اور مرتقب بھی ہیں اگر کوئی خاتم گھر میں وائدہ اکیلی ہے یا اس کے ازبینڈ کے ساتھ یا بچے کے ساتھ میں کوئی اور کام کرنے والے نہیں ہیں تو کیا دیگر کام ہوگا اس اعتقاف کے دوران کر سکتی ہے دیکھیں اس شکل کے اندر پھر کیا ہوگا اس کے لئے پریشانی یہ ہوگی کیونکہ مخصوص کیا گیا ہے اس کے لئے اس جگہ کو کہ وہاں اس کو اعتقاف کرنا ہے وہاں اس کو بیٹھنا ہے تو اس کے لئے وہاں اعتقاف کی جو شرط ہے وہ مخقد ہو جائے گی پائی نہیں جائے گی اچھا ان کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اگر وہ ایسا کچھ ہو گیا ہے تو دیکھیں اگر مخصوص ایام کی بات آتی ہے ڈیٹ وغیرہ کی بات آتی ہے تو چونکہ حیض نفع سے پاک ہونا ضروری ہے اگر اس دوران میں حیض نفع سے کوئی شکل پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں سے اعتقاف ٹھوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا اعتقاف ختم ہوا روضہ کیونکہ روضہ کے حکم نہیں ہے تو کیا اس اعتقاف کو آگے دیگر دنوں کی ایام میں پورا کرنا پڑے گا چونکہ انہوں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے اس اعتقاف کو تو جب وہ پاک ہو جائیں گی تو شوال کے اندر فلم کو دس دن کا اعتقاف کرنا ہوگا اور اس دس دن کے اعتقاف کے ساتھ ساتھ میں پھر وہ روضہ بھی رکھیں گی چونکہ اعتقاف کے ساتھ میں روضہ ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ کا اگر ختم ہوا تو یہ اعتقاف کی اعتقاف آپ کا پر واجب ہو گیا تو اب وہ اعتقاف اچھا کسی کی چار دنے نفل کی نماز ہے آپ پر پڑھنا نفل ہے وہ لیکن آپ نے شروع کر دیا اب وہ واجب ہو گیا اس کا پورا کرنا اس کا ادا کرنا واجب ہو گیا بیچ میں کسی وجہ سے اگر وہ نماز ناقص رہ جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ جنب آپ اس کو چھوڑ دیں اب آپ کو اس کا ادا کرنا یہ آپ کے ذمت ضروری ہو جائے گا اچھا کسی کے دس دن کس نے اعتقاف کی نیت کی تھی پانچ دن اس کے پورے ہو گئے تھے چھتے دن اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو کب اسے پورا دس دن کرنا ہو یا آخری پانچ دن کرنے بعد یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو دس دن کرنا پڑے گا وہ پانچ دن بھی اس کے وہ اس میں کانٹ نہیں اس کو دس دن کرنا پڑے گا اور دس ہی دن اس کو اس کے دس دن روزہ اس طرح سے اچھا یہ اعتقاف جو ہے اس طرح کی اس کی فضلت تو ہمارے ہاں ہندوستانی کلچر بھی ہے اس کے اندر تو ہمارے ہاں ہوا کرتا تھا کہ لوگ گیاں اور دھیان دو لفظ جہاں بڑے ملا کرتے ہیں ہاں کے اندر شیمونیوں وہ بڑے دھیان کیا کرتے تھے اچھا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے بھی غارہ حرام میں کیا تھا وہ بھی وہ بھی اس کو وہ بھی ایک اعتقاف تھا اچھا یہ اور اس سے پہلے دو اور انبیاء گزرے ہیں ان سے بھی اس طرح کا ثابت ہے لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں نے سنا کہ حضرت موس علیہ السلام نے بھی چالیس دن جو گئے تھے تو کیا تھا وہ بھی اعتقاف کی شکلی کہتے ہیں اس کو بھی وہ بھی ایک عبادت ہے ریاضت ہے وہ اور چونکہ اپنا من اور اپنا دھیان اللہ کی بندگی میں اللہ کی عبادت میں لگانا اسی کو یہ شکل پیدا ہوتی ہے اعتقاف کے اندر کہ معتقیف آدمی تمام چیزوں سے کٹ کر کے اپنا من و دھیان اللہ کی بندگی میں لگاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر حرام اے ہی کام کیا اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی توا کے اندر کوئے طور پر کوئے طور پر بھی اس کام کو کیا ہے وہاں اپنا من و دھیان اللہ کی بندگی میں اللہ کی ریاضت میں لگا رہے تھے تو اللہ کی ریاضت میں اللہ کی بندگی میں دھیان لگانا یہ خود نبی سے بھی ثابت ہے اور دیکھا عمیٰ کرام سے بھی ثابت ہے مرل صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں اس طرح غارہ رہمیں صلی اللہ علیہ وسلم دھیان کہلے یا کجو بھی کہلے یا اس کو اتقافی کی شکل کہلے تو وہاں پر کلام پاک نازل ہوا جب حضرت موس علیہ السلام پہنچے تو ان کو وہاں پر وہ دے دی گئی توریت دے دی گئی کلام پاک ملتے ہیں انجیل کے اندر بھی ملتا ہے کہ انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس دن کا اتقاف کیا تھا تب ان کو انجیل ملی تو اتقاف کا اور یہ کتاب ہوگا جو نزول ہے ایک طرح سلسلہ سا ہے یہ بھی اس طرح سے دی گئی تو اتقاف کے بعد جب نبیوں کے ساتھ تو وہ مقام مل رہا ان کو جو اب ہمارے ساتھ تو وہ نہیں تو اب ہمیں جو ہے ایک عام انسان کے لئے اس کے لئے کیا فضلت اللہ طرح سے کیا انام ہے اس کے لئے لیکن جب انبیاء اکرام کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے یہ اکرام کا معاملہ کیا ہے تو جو شخص اپنی نبی کی سنت کو زندہ کرے گا اس کا احیاء کرے گا اور اس راستے پر چلے گا تو اللہ رب العزت اس سنت کی زندہ کرنے کی وجہ سے اس کے زندگی کے اندر چار شاد لگائیں گے سواب جو ملے گا وہ تو ملے گا ملے گا لیکن نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا مَنَحْيَا سُنَّتِيَا اِنْدَا فَسَادِ اُمَّتِي فَلَهُمِيَتُ عُجْرُ شَهِد کہ جو آدمی میرے ایک سنت کو زندہ کرے گا اس وقت جبکہ میری سنت مردہ ہو رہی ہو تو اس کو سو شہیدوں کا سواب ملے گا اب آج کی زمانے کے اندر اعتقاف کے لیے لوگ تیار جلدی نہیں ہوتے ہیں بہت ساری مشہدیں ایسی ہیں کہ وہاں بازابتہ لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے اعتقاف میں بیٹھنے کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں اعتقاف بیٹھیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا کام کا نوکری کا بزنس کا ان تمام چیزوں کا تو نبی کی سنت ہے جس کو آپ زندہ کر رہے ہیں اس کا احیاء کر رہے ہیں اس کے احیاء کرنے سے اس کے زندہ کرنے سے آپ کو سواب ملے گا آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا تبدیلی آئے گی اور خود آپ نبی کی سنت کی زندہ کرنے والے اس کی پہرے بھی کرنے والے اچھا اس کے بارے میں جو میں نے سنا وہی کہا جاتا کہ کم سے کم جس محلے میں جو بھی مساجد ہیں ان کے اندر سے محلے کے اندر کم سے کم ایک آدمی کا اتقاف کرنا ضروری کیونکہ کہتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے اگر ایک آدمی نے بیدا کر لیا تو برے محلے سے اتر جاتا اور کسی نے نہیں کیا تو اس کا کچھ اس محلے پر جس بستی میں اس بستی پر اس کے کچھ نہ کچھ مجھر اثرات پڑتے ہیں اس کے اگر نہیں ہوتا یہ سنت کفایہ ہے سنت کفایہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے اتقاف کی نیت کر لیا بیٹھ گیا مسجد میں تو تمام محلے کے لوگوں سے وہ ذمہ سے بری ہو جائے گا لیکن اگر کوئی بھی اتقاف نہیں بیٹھا ہے تو پورے گاؤں کے لوگ پورے محلے کے لوگ تمام کے تمام لوگ اس گناہ کے در شریک ہوں گے اللہ کے گرفتہ آئے گی اللہ کے پکڑ آئے گی اگر اس کے اندر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہے اس مسجد کے اوپر جو بھی مسجد ہے مطلب جہاں بھی آپ کی مسجد ہے اس کے اندر چاہے ایک بیٹھے دو بیٹھے جو بھی ہو تعداد کتنی بھی ہو سکتی ہے اس کی تو اس کے اندر بیٹھنا ضروری ہے اچھا اب ایک اور اس کی دوسری پہلی طرف آتے ہیں ہم بیٹھ گئے مسجد کے اندر سب ٹھیک ہے آج کل کا جو دور ہے موبائل کا دور ہے آپ دیکھتے ہیں اور لوگ تو تو یہ تمام طرح چیزیں ہمیں بیٹھایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا سے کٹ جاؤ لیکن وہاں پر بھی یہ تمام طرح چیزیں اگر موجود ہیں یا کیا اس کے بارے ایک تو یہ ہے کہ جب اعتقاف میں آپ بیٹھیں اعتقاف میں آپ بیٹھیں تو اپنے جو موبائل وغیرہ وہ گھر پہ چھوڑ کر جائیں گھر پہ چھوڑ کر جائیں اس لیے کہ اگر موبائل آپ کے ساتھ میں ہے تو کہیں نہ کہیں شیطان اور نفس آپ کو اس پر آمادہ کرے گا اور خاص طرح سے جو اس میں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے یہ اور بہت بڑا شیطان ہے جو لوگوں کے ساتھ میں لگا ہوا دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرنا اور خاص طرح سے محتقیف کو جا کر کی پریشان کرنا اس کے معمولات میں خلال ڈالنا باتوں میں سکول جانا اس کی وقت کو خراب کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اللہ کے در پر اللہ کی چوکھٹ پر تو اس کو اللہ کی بندگی کرنے دینا چاہیے اس کے وقت کو خراب نہیں کرنا چاہیے ضائع نہیں کرنا چاہیے وہاں کی باتوں میں سکول جانا نہیں چاہیے اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ یہاں دو چار لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں بات ہوتے ہوتے بات کہیں اور پہنچ جاتی ہے پھر کسی کی غیبت ہے پھر کسی کی چول خوری ہے پھر کسی کی کوئی اور معاملہ ہے آپ بیٹھے ہیں سواب کمانے کے لیے اتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کسی کی غیبت کر رہے ہیں اچھا اتقاف کو بیچ میں توڑ دینا یہ کتنا ہی گنا ہے اگر اتقاف آپ توڑتے ہیں تو آپ اس کو بھرپائی کرنی پڑے گی جس طرح سے آپ کوئی نفلی نماز آپ توڑ دے رہے ہیں تو آپ کے ذمہ اس کا پڑھنا اس کا ادا کرنا یہ ضروری ہے ایسے ہی اگر آپ اتقاف کو توڑ دیتے ہیں تو آگے چل کر کے اس کا ادا کرنا آپ کے ذمہ ضروری ہے نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے کیونکہ آپ نے ایک واجب کو چھوڑا ہے کیونکہ واجب کر لیا ہے تو آپ نے واجب کو چھوڑا ہے اور واجب کی طرح کرنے سے گناہ ملے گا جیسے میں نے شروع میں تمہید میں اپنی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان ایسا گزرا تھا جس کے اندر اتقاف نہیں تو پھر آپ نے شوال کے اندر جا کے اتقاف کیا تو کیا ایک آدمی اگر اس وقت میں نہیں کر پایا ہے اس کی دل میں حسرت ہے تمام طرح چیزیں تھی کرنے کی تو کیا وہ شوال میں کر سکتا ہے اس طرح کی اس کے لئے اجازت لیکنے وہ نبی علیہ وسلم کے خاص معامل ہو سکتا ہے آپ کے خاصیت ہو سکتی ہے آپ کو وہ سواب جو رمضان شریف میں اتقاف کرنے کا اشرہ اخیر کے اندر ملے گا وہ اگلے شوال کے اندر آپ کو اس کا سواب نہیں ملے گا وہ آپ کا نفلی سواب وہ آپ کا نفلی اتقاف ہوگا آپ یہ سوچیں کہ اس سے اتقاف کی بھرپائی ہو جائے اس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ سنت موقع دلالکفایہ ہے اور آپ جو شوال کے در اتقاف بیٹھ رہے ہیں دس دن کا یا پانچ دن کا وہ نفلی اتقاف ہے رمضان کے در دس دن سے کم کا اتقاف کیا کلائے گا آخری اشرہ میں کیونکہ جیسے میں نے کہا لوگ سوچتے ہیں کہ ستائیس میں سب سے زیادہ جو ملتا واقعہ ستائیسوی شب کے ملتا لوگ آخری تین دن یا چار دن پانچ دن بیٹھ جاتے ہیں کر سکتے ہیں تو وہ کس زمرے میں آئے گا نفل میں آئے گا سنت موقع دلالکفایہ کے در نہیں آئے گا نفلی اتقاف میں آئے گا اس لیے کہ سنت موقع دلالکفایہ دس دن کا ہے اتقاف نہ کہ تین دن کا ہے چار دن کا ہے پانچ دن کا ہے جو لوگ تین دن کا یا پانچ دن کا اتقاف کرتے ہیں وہ ایک نفلی اتقاف ہوگا اس سے بس آخری سوال کی طرف رہا ہوں اس کے اندر اتقاف جو متقف ہے اس کی دعا کی کیا ہے اس کو خوب دعا مانگنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں اور ایک خاص تو اسے دعا جو امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائی تھی اللہمینک عفون تحکب العفو فعفو انی کہہ اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو آپ معاف فرما دیئے خاص تو اسے اس دعا کو کسرت کے ساتھ میں مرتقف کو پڑھنا چاہیے مات شکریہ ملنہ صاحب آپ کا پرگام تشریف آفری کے لیے بڑی تفصیل سے آپ نے اعتقاف کے بارے بتایا تو ناظرین اعتقاف کی فضیلت کیوں اور کہاں سے اور یہ تو جو اس سے پہلے بھی جو انبیاء رہے ہیں ان سے چلا رہا ہے اعتقاف ایک طرح سے اور دیکھ لیے جب اعتقاف کیا ان لوگوں نے چاہے حضرت موس علیہ السلام ہو چاہے حضرت عیس علیہ السلام ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آرے راہیں بیٹھنا تھا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقافی یہ اعتقافی عربوں کا پہلے سے دستور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ حضرت بھی بارے حراق اندر جا کر کے بیٹھا کرتے تھے وہ بھی اسی طرح سے بیٹھ کر کے جسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے بیٹھتے تھے وہ ان کا معمول بھی تھا تو یہ بہت پرانا چلارہ اور اس کے عوض میں یا اس کے اس میں انعام کے طور پر کلام پاک کی پہلی ملاقات بھی ہوئی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اور کلام پاک دیا گیا یا کلام پاک تو تھوڑا تھوڑا کر کے وہیں سے شروعات ہوئی اس کے بعد حضرت مرس علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے جانا کہ تورا تو ان کو چاریس دن کا اعتقاف کرنے کے اعتقافی کہہ سکتے ہیں اس کو جب کیا تم ملی ایسے حضرت اسی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انجیل میں ملتا کلام پاک میں اگر یا کسی حدیث میں تو نہیں ہے انجیل میں چاریس دن کا اعتقافی کیا تھا جب ان کو یہ کتاب ملی تو ناظرین آپ سے اجازت لینے کا وقت تھا لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو جو میرے ساتھ رکھے پروڈکس ان کے بارے میں جان کاری دے دوں تمام تر پروڈکس ہمدر کے تیار کردہ پروڈکس ہیں روح افضہ صاحب بہ خوبی واقف ہیں اب روح افضہ نے جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے ان کا بھی خیال کیا ہے اور ان کے لیے شگر فری روح افضہ لانچ کیا ہے دو سکوائش ہیں لیمن اور اورنج یہاں پر موجود ہیں میرے ساتھ کچھ اور مشروبات ہیں شربت خص شربت سندل اور شربت گلاب ہیں یہاں پر ریڈرش انرجی کے لیے ہے ناریل پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ ٹیٹر پیک کے اندر فیوجن ہے لیچی ہے اور منگو لسی اور یہ ملک شیک ہے یہ فیوجن ہے ٹیٹر پیک کے اندر اور یہ سب گول ہے اس کی فیادے سے آپ لوگ واقف ہیں اس لیے فائدہ اٹھائیے کیسر یعنی کہ زافران زافران کبھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دو فیلیور میں گلوکوزڈی موجود ہے اورنج اور ریگولر تو آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جامع شیری یہ بھی ایک مشروب ہے اس کا بھی آپ استعمال کریں یہ بھی ایک فیلیور ہے اور کچھ یہ کچھن کے آئیٹم ہے جیسے کہ ہینگوا یا مسترڈ آئل اور کچھ مسالے رکھے میں اجوائن، ڈھلدی، دھنیا، مرچ اور یہ سیاہ مرچ ہیں سیوائی ہیں سیوائی کا رمضان میں غیر رمضان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ تھی دن تو اس سے بہت چیز رشے بنائی جاتی ہیں اور شہد کا استعمال کرنا سننا تھے تو ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھائیے ایک پورا بھرپور گرمیوں کا خزانہ ہے مشروبات کا اور آپ کے کچھن کا بھی بندو بس حمدرد نے کیا ہے تو ان سے فائدہ اٹھائیے اور مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ This program is presented by حمدرد Red Brush and Khalis Spices